سو فرنس مزیدار انسٹنٹ چنے چھولے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ چنے لیا ہے جو کہ دو کپ کے قریب ہیں اور یہ میں نے اسے فریزر سے نکال کے دی فروز کر لیا تھا جو کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے کابلی چنے کالے چنے یا باقی کیمے وغیرہ کو آپ نے کس طرح سے فریز کرنا ہے تاکہ آپ کا انسٹنٹ میل گھر پر آرام سے بن جائے فوراں کا آپ کا کھانا جو ہے وہ جھڑ پر تیار ہو جائے تو یہ دو کپ کے قریب ہیں فرنس ہم بناتے ہیں مزیدار چنے چھولے پین میں نے رکھ لیا ہے اور چولا میں آن کی گرم ہوتی ہی میں یہاں پر ہاف کپ آل شامل کر لیتی ہوں ایک بڑی پیاس اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اسے ہم شامل کر لیتے ہیں اور ہم نے صرف اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو انیان ہے وہ اچھی طرح سے زرہ صافت ہو جائے بہت زیادہ ہمیں براون نہیں کرنا بس انیان کے صافت ہونے تک ہم نے اسے پکا پیاس کے صافت ہوتی ہم نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپونر ادھر گلیسن کا پیس شامل کرنا ہے اور دو منٹ پکانا ہے تاکہ اس کا جو راو فلیور ہے کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے دو منٹ پکانے کے بعد ادھر گلیسن کو ہم نے یہاں پر شامل کرنا ہے ٹو میڈیم سائز کی میں نے ٹیمارٹر لگے تھے اس کو میں نے باری چاپ کر لیا اسے ہم شامل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی دو منٹ پکائیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر ہے وہ تھوڑا صافت ہو جائے کے بعد ہم نے یہاں پر سارے مسالہ جاتھ شامل کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاورر 1 ٹیسپون حلدی پاورر 1 ٹیسپون کٹی لال مرچ 1 ٹیسپون کھٹائی پاورر ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جو ہے امیلی کپل بھی شامل کر سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپون ساتھی شامل کریں گے 1 ٹیسپون گرم مسالہ پاورر یہ گھر کا بنا ہوا انشاءاللس کی ریسپی بھی آپ کو بہت جل دوں گے نمک 1 ٹیسپون اور 2 ٹیسپون حضو زائی کا جتنا آپ استعمال کرتے ہیں شامل کریں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور 2 منٹ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں اس کے ساتھ فرنس اگر مسالہ اس طرح سے خوشک ہونے لگے تو آپ حاف کپ پانی شامل کریں اور اس کو مسالے کو اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور سب چیزوں کا فلیور آپس سے مل جائے بہت ہی مزدار خجب آری ہے اور اس طرح سے آپ نے مسالہ بھونتے جانا ہے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اور آپ کو ابھی یہاں پر چنے شامل نہیں کرنے ہیں پہلے آپ نے مسالہ اچھی طرح سے بھون لیں بہترین مسالہ بھون چکا ہے اس موقع پر میں نے یہاں پر چنے شامل کرنے ہیں لیکن میں یہاں پر چنوں کو پورا شامل نہیں کروں گی تقریباً میں نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون بھر کے چنے نکال لینا ہے کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ اینڈ میں شامل کرنا ہے کہ میں اس کو چنوں کو جو ہے وہ میں الگ سے رکھ دیتی یہ جو چنے ہیں ہمارے پاس جو آلڑی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ہم اسے شامل کر لیں گے بوائل کا طریقہ بتا چکی ہوں آپ کو ڈسکرپشن پر لنک دے دوں گی آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں 2-3 منٹ مسالی کے ساتھ ہم نے چنوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے 2-3 منٹ بعد ہم نے یہاں پر تقریباً ایک کپ پانی جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور اس کو ایک اچھا سا مکس دے دیں اچھا سا مکس دینے کے بعد فلیم جو ہے وہ آپ نے ہائی کر لینا ہے اور اس کو بوائل تک لے کر آنا ہے اس کو ڈھک کر تقریباً پانچ منٹ تک پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ بابل برنے شروع ہو گئے ہیں بوائلنگ پوائنٹ پہ آگیا ہے تو ہم نے اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکانے فرنس پانچ منٹ بعد ہم یہ جو 3 ٹیبل سپون چنے جسے میں نے بہت باریک سا پیس لیا ہے چمچ کی وعدت سے ہی اورڑی گلے ہوئی چنے تھے یہاں پر میں شامل کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں پر ہمارا مزے دار چنے چھولے کا جو سالن ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جب تک کہ گریوی بھی اس کی کتنی اچھی خاصے تھک ہو گئی ہے اسے دو منٹ کے لیے ہم دم پر رکھ دیتے ہیں سو فرنس دو منٹ کا ہم نے یہاں پر دب دے دیا ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ہرا دھنیا 1 ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی ادھرک 1 ٹی سپون کسوری میتھی اور اسے جو ہے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو چکا ہے گریوی سے تو اس کا مطلب کہ مزیدار بہت ہی ذائکے دار چنے چھولے کا سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اسے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں تو فرنس دیرہ ماشاء اللہ مزیدار چنے چھولے کا سالن بلکل تیار ہے ہم اسے گانش کریں گے کٹی ہوئی باریک ادھرک ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ سو فرنس یہ رہا مزیدار چنے چھولوں کا سالن ریڈی تو سرف بہت ہی آسان یونیک سی ریسپی ہے مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے کوئی ریسپی اچھی لگی ہوگی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا مزیدار سی ریسپی اپنے سارے فیملی فرنس کے ساتھ اپنے لف ونس کے ساتھ تو اب مجھے دیجازت انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ یا پھر ویلوگ کے ساتھ تب تک اب دب بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی